نحمد و صلی اللہ علیہ وسلم کریم امم آباد سور فاتح اور دروشی پڑھ لیجئے تاریخ کے عورات جو پلٹ کر ہم نے دیکھے آنڈیوں میں چراز ہم نے جلائے ہیں آج تمام مذہب کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سکھ مذہب سے ہندو مذہب سے کرسچن کی طرف سے اور ہمارے محترم ہندوستان کی شان مسلمانوں کی آن جن کے خاندان نے ہندوستان کی جنگ ازادی کے لیے قربانی دی حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب صدر جمیت علمہ ہند آج ہمیں خوشی کا موقع ہے کہ وہ پیزار لدھیانہ کی سرزمین پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ پورے پنجاب کے تمام مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے مذہب میں کسی بھی مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تاریے نہیں بجائی آتی ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ ہم ان کا استقبال کریں گے تین نعرے لگائیے تاکہ ہمارے مہمانوں کو احساب سو کہ ہم مسلمانوں کے جلسے میں آئیں ایک قومی اکتہ کے لیے نعرے تکبیر ہاتھ اڑھا کے نعرے تکبیر نعرے تکبیر میں والوں گا فرقہ پرستی آپ نے کہنا مردہ بات فرقہ پرستی فرقہ پرستی نعرے تکبیر یہ لدھیانہ کی وہ سرزمین ہے جہاں کے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی انیس سو تیتیس کے اندر انگریز نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں اور ہندیوں کو دو حصوں میں باندھیا جائے تو مسلمان پانی اور ہندو پانی جو ہے وہ سٹیٹیشنوں کے اوپر بقیادہ مٹکے رکھے جاتے تھے مسلمان پانی ہندو پانی کے میرے دادا نے رئیس الہرار مولا حیرمان لدھیانوی نے گھاس منٹی چونک میں تقریر کرتے ہوئے کہا اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو تیار کیا اس دیش کو آزاد کروانا ہے تو یہ ہندو پانی مسلمان پانی ختم کر کے ایک ہی پانی پینا پڑے گا تو یہ دیش آزاد ہوگا ہم نے وہ سارے مٹکے جو تھے پورے ہندوستان میں تڑوا دیئے جو ہندو اور مسلمان کے نام سے بنے ہوئے تھے تاریخ تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری قربانی ہے جو ہندوستان کی چیلے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ مسلمان کی بہداری کے لیے کتنی قربانی دیئے سکھوں نے کتنی قربانی دیئے ہندووں نے کتنی قربانی دیئے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے سکھوں نے عیسائیوں نے اپنے خون کا آخری قتنہ بہا دیا تب یہ ملک آزاد ہوا ہے آج الیکشن آ جاتا ہے تو رام مندر کا نام لے کے بھیجر بھی آکے مسلمانوں اور ہندووں میں تورکہ ڈالنا چاہتی ہے اور جب الیکشن ختم ہے تو رام مندر کا ڈراما بند کر دے جاتے ہیں یہ خود بے ایمان ہے یہ رام مندر کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے مسلمان آرہے ہیں اپنے ہندو بھائی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے لیکن یہ خود بے ایمان ہے ان کو پتا ہے کہ اگر رام مندر کا مسئلہ حل ہو گیا ہمیں کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا دوسری بات نورے تکبیر نورے تکبیر یہ جو بی جے بی والے بار بار کہتے ہیں اس ہندوستان کے اندر یہ فرقہ پرستی فرقہ پرستی مسلمانوں کی وجہ سے بی جیشتی ہے آج اگر مسلمان ہندوستان میں نہیں ہوگا تو بی جے بی کا وجود ختم ہو جائے گا ہماری وجہ سے تم پارلیمنٹ کے اندر ہو ہماری وجہ سے اپنی قوم کو جو تم بھڑکاتے ہو ہمارے نام سے بھڑکاتے ہو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت محمد عرصد مندی صاحب کی زیر پرستی پورے ملک میں آج ہے کوئی گالی نہیں دی کوئی سے نے کوئی غلط بات نہیں کی لیکن ان لوگوں نے بہت خوش کیا ہمارے ساتھ زیادتیہ کی ہمارے مکانوں کو آگے لگائی زندہ جلا دیا سکھوں کو جناب سرعام چراسی میں قتل کیا گیا جناب تندر مسلمانوں کا خون بہایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ ہم کو اس ملک سے پیار ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے اس ملک سے محبت کرنے کے لیے ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں ہم زندگی کے آخری قطرے تک اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہم یہی مرے ہیں یہی رہیں گے شیپر زمین لے کے بڑھیں گے ہماری حدیعہ خاد بنے گی اسی سے یہ ملک ترکھی آئے گا وہیں اس موقع پہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں قومی ایک تھا کہ یہ پانی کی بوتن دیکھ رہے ہیں آپ یہ گردوارہ دکھ نوارن کے پردھان جناب پرطبال سنگھ جی جو کہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم پریٹیکل کرنا جانتے ہیں اسلام کہتا ہے انسان کا جھوٹا پاک ہمیں ان کا پانی بھی نکلیے تیار ہوں سکتے ہیں قربانی دینا سکھو بھائی قربانی ہم یہاں لاوارس نہیں ہیں کسی کی باب کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک یہ مسلمانوں سکھو سائیوں نے کھانی کریا ہے جو اس ملک کو توڑنے ہی کرے جائے گا ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے جو مارے بھارت کی طرف وہاں کچھا کر دیکھے گا مسلمانوں کو صبر و تحمل سے ہم کام لے رہے ہیں ہم پینتیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن آج ہم کو لاوارس سمجھا داتا ہے ہم لاوارس نہیں ہم نے قربانی دی ہے اور اپنی قربانی کا حق مانگتے ہیں اور میں گزارش کروں گا جو ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں باہر سے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر جو پیغام انسانیت کا لے کے حضرت مولانا عرشت مدنی صاحب لے کے آئے ہیں ان کے والد نے مائٹا کی جیل میں قید کاٹی قصد شاکر ہندی رہنط اللہ علیہ کے ساتھ ان کے والد نے سوکھی روٹییں کھائیں جیل کے اندر مار کھائی ہے اور یہ لوگانے کی تاریخ بتا رہا ہوں جو لالا لائچ پترائے پہ لاتھی پر سارے تھے ہندو آپ پولیس والے انگریز پولیس والے اس طرح سب سے پہلے مسلمان لڑکیوں نے لالا لائچ پترائے کے جسم کے اوپر لیٹ کر لالا جی کی جان کو بچائی ہم پہلے بھی محبت کا بیغام لے کے آئے تھے اور آج بھی محبت کا بیغام لے کر آئے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ جو ملک کے دشمن ہیں جو دشمن جو ہم تک واقعی دشمن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو سفید کپڑے پہن کر دیش کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے بچو آج وقت آ گیا ہے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے تاکہ یہ ملک ہمارا بچ جائے اور وقت انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات سے دعا کیلئے گرداش کروں گا کہ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا بلک تلقی کرے ہمارا پنجاب تلقی کرے حد جمعیت علمہ ہند کی تاریخ ہے ہماری